اللہ اکبر شبیرہ یہ ہے کرامت یہ کوئی مفتی صاحب مولانا صاحب اودان صاحب پیاننے کا رمس یہ کوئی احمد نقصندی کے رامے نہیں ہے یہ خوران ہے اللہ کی رامے ہیں اللہ کا کرام ہے رب پیانن اللہ ہے میرے بندے میرے بندے کی شان دے تاکہ تجھے خدا کی شان سمجھ گیا جاتا ہے بندے کے پور کا یہ عالم ہے بندی کی ایتھارٹی کا یہ عالم ہے بندے کی خورت کا یہ عالم ہے بندے کی حالت کا یہ عالم ہے بندے کی شان کا یہ عالم ہے بندے کے حدوے کا یہ عالم ہے اللہ کی آسیبی برسکیاں نے کہا ایسا ہے امبا مجھے اجازت دو حالت شبک نے صرف رہے لے قرآن کہنا قبلہ پہلے این یرتدہ آنکھا پلک ملے ترفک اور وہ جنہا ہو جائے این یرتدہ علیہ کا ترفک آنکھا پلک ملے اور جنہا ہو ملے اور جنہا ہو اس سے پہلے تخصوات ہوں پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں چاہیے میں گوں اس سے پہلے راکے دے دوں اللہ عبت دو مہینے کی مسافت پہ کر کے جانا پھر وہ وزندار تخت دربار میں سے اٹھانا پھر دو مہینے کی مسافت پہ کر کے آنا اور اتنے کام کے لیے مجھے صرف اتنا وقت چاہیے کہ آنکھ پلک چھپکا اور آنکھ کھلے تخت سامنے رکھ دوں اچھا ایسا ہی ہے اللہ کا والی بول رہا ہے پیغمبر سن رہا ہے ایسا دیں گے حضرت سلیمان نے اجازت دی جو بہا اللہ جو قرآن سنو حضرت سلیمان اجازت دی ہے اجازت دیں گے پلک چھپکنے بہا اللہ بہا اللہ انٹرنیٹ سے پوچھو جی بھٹھا بہت چالی آئے مر پوچھا حضرت سامنے گھڑی نا کہیں پلک مارے تو بھڑکنے لگی نئی انٹرنیٹ سے پوچھو انٹرنیٹ بیان کرتا ہے کہ پلک ایک سکن میں ایک آدمی پانچ سے چھے مرکبہ چھپکتا ہے ایک سکن میں ایک سکن میں پانچ سے چھے بار اور اگر کوئی آدمی تیرس رفتہ ایک سکن میں پندرہ سے اٹھانہ مرکبہ پلک چھپکتا ہے اور انہوں کیا کر رہے پلک چھپکنے سے پہلے چار مہینے کا سفر ولی کی خوت دیکھو آپ پلک چھپکنے سے پہلے میں اس کو دیکھو دوں گا حضرت سلیمان نے کہا اجازتی پلک چھپکتے تخت سامنے رکھاوا تھا تخت سامنے رکھاوا تھا پلک چھپکنے سے پہلے میں پلک چھپکنے سے پہلے میں جانا بھی تخت اڈھانا بھی لے کے آنا بھی رکھ دینا بھی دربار میں آپ کی اخل خبول کر رہی اس پہ جو بلتے ہیں کرامت جو اخر خبول نہیں کر رہی کہ ایسا ہوا ہوں گا یہ جو تاجب ہے اسی تاجب کا نام کرامت ہے اور یہ کرامت خدا کے فیل کا نام نہیں ولی کے فیل کا نام ہے اور یہ ولی میں یہ خوت ہے اختیحان دینے والا اللہ ہے جب اللہ اللہ ہو کر ولیوں کو ایسی خدرت کا مالک بنا دے تو پھر ہم خلاموں میں خبول کرنے میں ٹینشن کس بات کا ہے خبول کرنے میں ٹینشن کس بات کا ہے جب اللہ اللہ ہو کر اشان کچھ ہے ان کو سر فراز کر دے ہم تو خلام ہیں ہم کو سواج میں نہیں آتا ہے مگر ہمارا کام ہے خبول کرنا آمنہ صدقنا یہ ولی ہے ولیاں کچھ اچھا اصل بات ہوا کیا یہ بازو والے پٹھے کیا کرے والے یہ آمیزوں کو دیکھئے نا انہیں زلفاں والے بابا چھلے والے بابا لنگوڑ والے بابا یہ باباوں مجھے ولیوں کو دیکھا ہیچے نہیں تو باباوں کو دیکھے ولی سمجھ رہا باباوں میں ولیوں میں کتنا فراش ہے جتنا زمین کے کنکر اور سورج میں جتنا فرق ہے بابا اور ولی میں اس سے بڑھ کے فرق ہے ولی الگ اور چیز کا نام ہے باباوں کے جیسے ولی اور لو لو پھو پھو لے لگا اللہ یہ ہولے اس کو کرامت نہیں گلتے یہ منترہ ایسے بھی ہے آنکھا کہلے یہ اس کو کرامت نہیں گلتے ولی ایسے دیوانے کرامتہ نہیں دکھاتا ولی ایسے دیوانے حرکتہ نہیں کرتا ولی کی سہسے بڑی کرامت یہ ہے اس کی پوری زندگی میں ایک رکت بھی اس سے ترک نہیں ہوتی یہ اس کی سب سے بڑی کرامت ہے ایک رکت نماز بھی ترک نہیں ہوتی ایک نماز بھی خضا نہیں ہوتی یہ ہے ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے آپ دیکھنے کے ولی سمجھے ولیوں کے دشمن بن گئے ابھے ہمارے میں ولی نہیں ہے موسیقی